اگر رسی اور دور کے بغیر پانی نکلتا ہے تو بے نا کو نکال کے دکھا آپ فرماتے ہیں اس بچی نے چھت پہ کھڑے ہوگے تھوڑی سی جھوٹی اپنا کو اب کوئے کی طرف پھینکا فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ قطرہ زمین پہ پہلے گراتا یا اس کوئے کا پانی اپنے کناروں کو پہلے چھو رہا تھا بچی مسکرہ کے کہتی ہے بابا جی پوچھتے ہو کہ پانی اوپر کیسے آتا ہے میں بتاتی ہوں ایسے اوپر آتا ہے جائیے موضوع کیجئے نماز پڑھئے کہا نماز بعد میں پڑھوں گا بیمان انتہاز ہلمنزرہ اتنی کم سنی کے اندر اتنے بچپنے کے اندر ابھی عقل بھی مختا نہیں لگتی اتنا مقام کیسے پایا بتا تو سہی میں بھی تو جانوں کہا بکسرت السلام علی النبی میں اپنے نبی پر درود پڑھتی تھی اس درود کی برکت نے رب نے میرے خسر رفت میں زمین کی تمام شیعہ کولا کے رکھ گیا یہ وہ محبت کا جان بڑھتا ہے غم سبی راہت و تسکین پڑھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اور ان کی رحمت ہے خطا کوش اُنہ حضراروں کی کھوڑنے سے یہ سر باتار بھی چل جاتے ہیں اور اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج لاکھ غم ہو بس اس ایک نام سے تل جاتے ہیں میرے آقا کی شیرت جو نگاہ بلایت سے نگتی ہے اس کا انداز ہی جدا ہوتا ہے میرے آقا نے جب علم فرمایا چار چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ یا تو پڑھنے والا بن یا پڑھانے والا یا اتباع کرنے والا یا جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن اس کے علاوہ کوئی نہ بننا وگر نہ ہلاکت جنا مقدر ہوگی یہی بھی آیت نے سکھایا ہے حضرت شیخ قبر قادر جلانی آپ فرماتے ہیں درس العلم حتی صرف قطبہ میں نے علم پڑھا میں نے قرآن حقیم پڑھا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے مجھے وہ وقام عطا فرمایا کہ میں علم پڑھتے پڑھتے قطب کے مطبع پر فائز ہو گیا یہ وہ آقا علیہ السلام کی خیرات ہیں جو اولیاء کے ذریعے بڑھتی ہے اور اس انداز میں بڑھتی ہے کہ جب آپ کا ظاہری علم جواب دے جائے اس کے بعد یہ تذکیہ کام آتا ہے جو نگاہِ نبوت کا پروردہ تھا حضرت امام آزم اکو حنیفہ آپ کے پاس محدثین کا ایک کرو آیا اور ایک بحث تھی قرآن حلفل امام کہ امام کے پیچھے آپ نے قرآن کرنی ہے یا نہیں کرنی اس کا جواب دیجئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں آپ زیادہ لوگ ہیں اگر میں انفیرادی گفتگو کرو گا تو ممکن ہے ہر ایک کا جواب اس کا تصنی بخش نہ ہو ایسا کرتے ہیں آپ مجھے ایک بندہ جن دیجئے جو آپ کے زیادہ جانے والا ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی رائے آپ سے مقدم ہے آپ ان سے کہیں گے وہ مجھ سے سوال کریں گے میں ان کا جواب دوں گا اس طرح آپ اور میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے چنانچہ تو نے ایک بندہ منتخب کیا کہ یہ علمی عمل میں زود ورا تقوی میں ہم سے بڑا ہے لہٰذا ہم یہ پیش کرتے ہیں فرمایا کہ جو یہ بات کریں گے وہ آپ کی طرف سے ہوگی کہا حضور بلکل ہوگی کہا میں جو انہیں کہوں گا وہ آپ سب کے لئے ہوگا کہا جی حضور امام بنا رہے ہیں اس کی بات ہمارے لئے آپ کی تقیل ہر بات مقدم ہوگی اس کی زبان سمسارے بول رہے ہیں کہا مانتے ہوئے اس بات کو یہ ایک بندہ بولے گا اور آپ کی طرف سے ہو جائے گی بات کہا حضور مانتے ہیں کہا بس یہ ہی سکھانا تھا کہ رات خلفاً امام یہ ہے کہ امام ایک ہی بولے پیچھ لے خاموش بھی رہے ہیں تب بھی جماعت ہو جائے گی آپ کی شاگر کیوں نے پکڑ دیا کہا حضور بڑی اس میں فیخ ہوگتی جی ولا تجہبی صلاتی کا ولا مطافق بھی ہاں آیات پڑھتے انہیں بتاتے کہ قرآن مجید نے کیا بتایا ہے آپ اونچا پڑھو یا نیچا پڑھو کہا نہیں ہر علم اس کا ایک مستر ہوتا ہے اس کا ایک مصرف ہوتا ہے جہاں پہ ضروری ہوتا ہے میں آیات بھی پڑھتا ہوں جہاں پہ ضروری ہوتا ہے میں حدیث بھی سناتا ہوں حضور جی جو آپ نے بات کی جو دل کو چھو گئی حدیث پڑھنے کی ضرورت نہ رہی آپ نے آیات ناوت نہیں کی کہاں سے سیکھا کتابوں میں تو نہیں تھا کہاں میں نے امام عظم ابو حریفہ نے کتابوں سے بہت کچھ سیکھا لیکن یہ بات جو فرما کا کلام تھا جو دلیل دینا تھا یہ مجھے کتابوں سے نہیں ملا یہ مجھے کسی اللہ والے کے دلیل